موسیقی 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 ہوا ہے یہ کیوں جمال ہوا ہے ہم کیا کوئی یہاں پر نوٹنکی کرنے آئے نئی جھارکن میں ہوں اپنے جھنڈے کو گاڑنے آئے جھارکن کی عوام میں جھارکن کے عدی واسی بھائیوں بہنوں میں دلید بھائی اور بہنوں میں عیسائی بھائی اور بہنوں میں غیور مسلمانوں کے دلوں میں سیکلرزم پر پٹوٹ یقین کرنے والوں میں ہم اپنا بھروسہ خائم کرنے آئے ہیں میں پہلی مرتبہ آیا ہوں یہ آخری مرتبہ نہیں ثابت ہوگا ان سے میں تمام سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ جب تک مجھے حیات دے گا جب تک میری زندگی وفا کرتی رہے گی میں تمہارے درمیان میں آتا رہوں گا مجھے تمہاری محبت دیکھ کر ہندوستان کے وزیراعظم دیکھو ان اونچی پہاڑیوں پر کھلے ہو کر ایک دیوانے کی آواز کو سننے جب لوگ آتے ہیں تو جب دیوانہ آتا ہے تو دیوانے اور اکھل مند میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اکھل مند درتا ہے اور دیوانہ کسی سے نہیں ڈرتا سوائے اللہ مجھے جب تک اب میری منزل نہیں ملے گی میں اپنی دیوانگی کا احسار کرتا رہوں گا میری دیوانگی کیا ہے میری اپاگلپن کیا ہے ہندوستان ہے میری محبت کیا ہے بھارت ہے میری دیوانگی کا راست کیا ہے کہ ہندوستان کا سنگیدان ہے میں اس کو لے کر آپ تمام کے لیے حق کی لڑائی لڑنا ہو تاکہ ہم تمام مزلومین کو ان ظالموں سے چھٹکانا مل سکے تو میرے بھائی کیا آپ ہمارا ساتھ دیں گے کیا آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے یہاں پہ اویسی نے اور اس وقت اگر ہسنین ان کے تمام سٹیٹمنٹ ہے اور پچیس تاری کو جب پہنچیں گے جھارکھن میں تو لگتا ہے کہ جب باقی کے تمام اس وقت اگر لیٹرز کی بات کریں مشکلیں بڑھنے والی ہیں اور خاص کر ہسنین یہاں پہ آپ مہا گڑ بندن کے سامنے اویسی کو کس طرح دیکھتے ہیں بلکل دیکھئے وہاں پر آدیواشیوں کی جمین سے لے کر مسلمانوں کے آرکھن تک کی بات اویسی نے کی ہے اور خاص کر مہا گڑ بندن کے لیے اس لیے مشکل ہے کیونکہ آپ اس سامنے مہاراشتر کا پورا ڈراما دیکھ رہے ہیں وہاں پر کس طرح جیسے ہی بٹی ہوئی تھی پرکاش ہمبیٹ کر جو ونچت بہجانہ گھا رہی ہے ان سے گڑ بندن کی بات چل رہی تھی لیکن اویسی کی پارٹی کو ساتھ نہیں لے پائے مہا گڑ بندن خاص کر ان سے پی اور کانگریس ساتھ میں تو اس کا خامیادہ اس سامنے بھگتنا پڑ رہا ہے اگر اویسی کی بہجانہ گھاری آج کانگریس یا ان سے پی کے ساتھ ہوتی تو وہاں کے پڑینام بھی ہو سکتے تھے کی چینج ہو سکتے تھے یا اور کڑی ٹکر دے سکتے تھے وہاں پر بیجے پی کو اس کا ایک فائدہ اگر آپ ہریانہ کے چناؤں کو دیکھیں مہاراشترہ کے چناؤں کو دیکھیں تو اس سے کہیں نہ کہیں جو امید تھی وہ دکھائی دے رہی تھی جھارکھن بھی اور اس لیے بھی امید پرابل دکھائی دے رہی تھی کیونکہ اس بار خاص کر وہاں مہا گھر بندن بہت ہی ایک جوٹ ہے جہاں موموں کی بات کریں اگر جھارکھن مکتی مرچہ جو شیبو سنین کی پارٹی ہے تو ان سے گھر بندن ہے ان کا کانگریس بھی ساتھ ہے آر جیڈی بھی ساتھ ہے تو اوٹو کا جو بکھراو ہے اگر ایک طریقے سے دیکھیں خاص کر جو آدیواسی کی ہو یا شیبو سرین جس سماس سے آتے ہیں اس کے علاوہ یادوں کی اگر وٹ کی بات کریں تو ایک جوٹ کرنے میں کہیں نہ کہیں کوشش ضرور رہے گی کیونکہ بی جی پی کے جو سیوگی تھے انہوں نے کہیں نہ کہیں بی جی پی بھاگی بھی بہت ہو گئے ہیں اس سمجھ ہرکھن میں دیکھیں تو اس لیے سریوع رائے کی بات کریں یا اس کے علاوہ آجسو وہاں پر ان کا گھر بندن رہا ان دونوں کے ہٹنے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں بی جی پی بیک فوٹ پہ ہے جھارکن میں اس میں کوئی دورہ نہیں جس کا فائدہ کانگریس یا جو مہاگر بندن ہے یا جھامومو ہے یا جیڈی ماں کی جگہ آر جیڈی ہے ان کو ملنے کی پوری گنجائش تھے لیکن اس کے باوجود اگر یہ نہیں ہو رہا ہے اگر ایم آئی ایم وہاں سے اب تک پندرہ ہی سیٹوں پہ امیدوار گھوشت کیے لیکن یہ پندرہ سیٹ ویسے ہیں جہاں پہ مہاگر بندن کی جیت کہیں جا سکتی ہے کہ ایک اچھی سنکھیا میں ہوتی اور وہاں پر اگر ایم آئی ایم چناؤ لڑ رہی ہے تو کہیں نہ کہیں جو اس کا پورا خامی آ جائے اور بھوگتنا پڑے گا مہاگر بندن کو تو اس لیے یہ نہیں ہونا گھر بندن ایم آئی ایم کا کسی اینے پارٹی سے گھر بندن نہیں ہونا خاص کر مہاگر بندن سے یہ نقصان مہاگر بندن کو ہی کرے گا بلکل اگر دیکھیں یہاں پہ اگر مخمندری کی بات کرے رہے گھر داست کی تو اپنے پانچ سال کی کاریکال کو اس وقت ماں گناہنے میں لگے ہوئے ہیں جس طرح سے کیندری کی تمام نیتی ہیں اس کو لے کر مہاپینوں نے جنتا کو گناہ اور ابھی لگاتار اس کو گناہ رہے ہیں اور ساتھ ہی یہاں پہ آپ کو بتائیں کہ جمہو کشمیر کا مددہ اور بھی حالکہ ستھانی مددہ بہت امپورٹنٹ ہے ہر دیناسہ بچناؤں میں چھتری چناؤں میں اور دیکھیں یہ چناؤں دھروی کرن میں اس لیے بھی جائے گا کیونکہ جب امیش شاہ حالی میں وہاں پر گئے تھے انہوں نے ایک ریلی کے وہاں پر لاتیہار میں اور اس کے بعد وہاں پر انہوں نے رام مندیر کا مددہ اچھالا کی رام مندیر میں کانگریس روڑا تھی اور اس کی وجہ سے نہیں بن رہا تھا یا نہیں فیصلہ آ رہا تھا اب وہاں پہ جب امیش شاہ نے یہ اٹھا دیا ہے تو رام مندیر پر فیصلہ آتے ہی وہ ایسی بڑے ویروڈی ہے رہے ہیں اور کر رہے ہیں آبھی بھی تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے آو ایسی جھارکھن میں اتریں گے اس کے بعد یہ مددہ بھی گرمانے والا ہے بابری مہجید رام مندیر آیودھیا کیس ایک بار پھر سے جم کر برکا جا سکتے ہیں کہ بارش ہوگی شبدوں کی آو ایسی کی طرف سے بھی بی جے پی کی طرف سے اور اس کا جو وٹو کا دھروی کرن جیسے شروع ہوگا تو اس کا فائدہ ایک طریقے سے کہنے کہیں بی جے پی کو وہ جرور ملے گا اور جو مسلم وٹ ہے یا باقی ہے وہ جرور کنفیوز ہو جائے گی کہ کدھر جانا ہے کیونکہ ایسی کی پارٹی پہلی بار جھارکھن میں چناؤ لڑ رہی ہے ان کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنی کامیابی مل سکتی ہے حالانکہ اگر ان کی بات کریں تو لگ بگ آٹھ سیٹوں پر دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہاں پر جیت ملنی ہی ملنی ہے لیکن باقی پر اب دیکھنا ہے کہ پندرہ سیٹیں ہیں پر ابھی تک جو پرتیاشے اتارے ہیں اس میں سے یہ کھٹا دیجئے چودہ پہ تو دیکھنا ہوگا کیا ہوتا ہے لیکن وہ ایسی کہیں نہ کہیں اس فراک میں ہے کہ وہاں پر بھی ان کے کچھ ملے جیت کیا جائے تاکہ جو پوری ان کی رن نیتی ہے ایک طریقے سے پوری دیش میں اپنی پارٹی کو فیلانے کا وہ کہیں نہ کہیں اس میں کامیاب ہوتے دیکھیں گے تو اس لئے وہ ایسی بھی پوری کوشش کریں گے اپنی طرف سے اور ایک حیدر آباد کی پارٹی کو انہوں نے جس مقام پر لا کے کھڑا گیا ہے کہیں نہ کہیں اس کا فائدہ ملے گا اور جس طرح لوگ بھلے کامیابی ملے نہ ملے لیکن جس طرح لوگ جھارکنب ہیں ان کے سپورٹ میں اتر رہے خاص کر مسلم سماج اور جو دلی تپکہ ہے اس کا جس طرح سپورٹ ملنا ہے اس سے کہیں نہ کہیں مہا گڑبندن پر اس کا اثر ہوگا اور ایسی کو کہیں نہ کہیں چانس تھوڑا سا دیکھ رہا ہے کہ کامیابی ملے گی اس کا اثر سپورٹ مہا گڑبندن تک سیمیت ہے اس کا اثر سیرے اگر دیکھیں تو ڈی پر ابھی پڑے گا حالکہ انڈیا خود پہلے ابھی اپنے کلے سے گزر رہا ہے لیکن فرق تو اس کا اس پر بھی اثر پڑے گا دیکھیں دونوں پر پڑے گا جو دلیت اور او بی سی تپکے کے لوگ ہیں آدیواسی ہیں جرور ان میں ایک سنبھاونا دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ کانگریس اور بی جے پی باقی چیز دلوں کو وہاں دیکھ چکے ہیں وہ پہلے ہی تو ایک سنبھاونا جرور دیکھیں گے اور خاص کر جیسے ہی دلیت کو ٹکر دینا آدیواسی کو ٹکر دینے کے بعد اور بھی پرابل سنبھاونا ہے وہاں پر بر گئی ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کانگریس کے لیے یا جو مہا گھڑ بندن ہے ان کے لیے کہیں نقصان کی خبر ہے اور وہاں پر اگر ان کے پارٹی کا سٹرکچر دیکھیں تو بہت دلچسپ ہے کیونکہ جو پارٹی کے پردیش ادھیاکش ہے اگر بات کریں حبان ملک کی تو ان کے پیتا کانگریس کے ایک بڑے نیتا ہے مندان ملک کی ہم بات کر رہے ہیں اور منتری بھی رہا چکے ہیں راججے میں پچھلی بار حالہ کی چونہ آبھار گئے تھے لیکن اس بار پھر سے کانگریس کے پرتیاشی کے طور پر میدان میں ہے تو دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کانگریسی پیتا کا بیٹا ایم آئی ایم کی طرف سے پردیش ادھیاکش ہے بڑی محنت کر رہے ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ جب چناؤں ہوں گے پانچ رن میں چناؤں ہیں ایک تو لنبا چلے گا چناؤں تو جب ریجلٹ آئیں گے دسمبر میں تو پتہ چلے گا کہ اگر اب بات کر رہے ہو ایسی کہ تو ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے ایک بار آپ کو پھر سے سنا چاہیں گے انہوں نے مسلموں کو لے کر پرمکتہ سے اپنے تمام مددے رکھے ہیں کیا کچھ کہا انہوں نے سنا آتے ہیں آپ کو کانگریس اور بی جے پی میں کوئی فرق نہیں ہے یاد رکھو میری اس بات کو آپ یہ دونوں ایک سکھے کے دو رخ ہیں جو کام کانگریس شروع کرتی اس کو بی جے پی مکمل کرتی ہے کانگریس پاٹی کی وجہ سے نارسی آسام میں آیا آسام میں آپ نے اس کو شروع کیا تھا آج بی جے پی بھرے ملک میں لانا چاہتی ہے آپ نے ان میں کیا فرق ہے بتائیے آپ دو ہزار چار سے دو ہزار چودہ تک تمہاری حکومت تھی ڈلی میں مہراشترہ میں تمہاری سرکار تھی آج اگر مہراشترہ میں بیف بین ہے وہ فائل دس سال تک ڈلی میں پڑی گئی جب منمون سنگھ پرائی منسٹر تھے تم اگر وہ فائل کو واپس بجا دیتے ہیں مہراشترہ کی سرکار کو تو پھر وہ پیپ بین ہونا مشکل ہو جاتا تھا تم اس کو اٹھا کر رکھے اور جیسے بی جے پی آئی تمہارا آدھا کام کو پورا کر دیئے تو یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے یہاں پہ وہ ویسے نہیں اور لگاتا مسلموں کا مددہ اٹھاتے آ رہے ہیں حسنہ نے جیسے کہ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے بات کی تھی رام مندر کو لے کر تو یہ بھی ایک بات ہے حالانکہ آپ نے بھی اس چیز کا ذکر کیا تھا جو مسلم ووٹر وہ کئی نہیں کی کنفیوز ضرور ہے کیونکہ اگر بات کریں تو ایک طرف بورٹ کچھ کہہ رہا ہے اور ویسے کچھ اور کہہ رہے ہیں بلکل مسلم سماج میں ہی اگر آپ دیکھیں تو آپ ابھی حال ہی میں جاتے ہیں پیچھے زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے جب رام مندر کا ویسے نے ویروت کیا تو مسلم سماج کے بہت سارے لوگ سامنے آئے اور بولے کہ نہیں جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہم اس کو مانیں گے ویسے کو نہیں مانیں گے ان کا ویروت اپنی جگہ جائج ہے ٹھیک ہے یا ان کا ویروت غلط ہے اس لیے ہم ان کے ساتھ نہیں جائیں گے تو ایک طریقے سے دیکھیں اب مسلم سماج ابھی بھی پورے پون روپ سے کہا جا کہ ویسے کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے کہیں نہ کہیں ان میں یہ چیز جرور ہے کہ ویسے کو ووٹ دینے سے بی جی پی کو فائدہ ہوتا ہے جس کا کھامیازہ کئی بار ویسے کی پارٹی کو بھگتنا پڑا ہے لیکن اگر دیکھیں تو ویسے اس بات کو نکالنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں ان مسلمانوں کے یا ان لوگوں کے بیچ سے کہ ویسے کی وجہ سے دوسرے دلوں کو فائدہ ہوتا ہے تو ویسے پوری محنت کر رہے ہیں لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جھارکھن کی جنت ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بیہار اور جھارکھن اور یوپی کے جو لوگ ہوتے اور راجنیتی طور پر بہت سمپن ہوتا ہے بہت کہا جا سکتا ہے کہ اس کے بارے گھری روچی رکھتے ہیں اور گھری پرخ بھی ان کے ہوتے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہاں پر جھارکھن کے لوگ ہیں اس بار جب اوٹ ڈالنے جائیں گے تو کیا آپ نے جہن ملے کر جاتے ہیں بلکل اور میں یہاں پر ایک آخری سوال آپ نے پوچھنا چاہوں گا حسنین کی اگر دیکھیں یہاں پر تمام سپوکس پرسن جھارکھن میں پہنچے ہیں وہاں ریلین انہیں کی ہیں اور کریں گے بھی لیکن اگر بات کریں ایم ایم کی تو اس وقت یہاں پر ایک ہی ہے وہ ہے وہ ایسی نہیں اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو اسٹار پرچارک کے طور پر اگر دیکھیں تو اس سمیں کچھ اور نام ہے اور جو ان کے جنرل سیکریٹری ہیں ایم ایم کے عبدال سید احمد پاشا قادری انہوں نے جو الیکشن کمیشن کو دینا ہوتا ہے انہوں نے جو دیا ہے اگر اس سے لیسٹ پر اگر نجر ڈالے تو اس میں اسد ادین او ایسی سب سے پہلے نمبر پر ہے سیکنڈ میں اکبر ادین او ایسی حالانکہ بہت دینوں سے دیکھ نہیں رہے اکبر ادین او ایسی کہ ہم بات کریں تو بیمار تھے پچھلے لندن سے واپس آئے علاج کرا کر لیکن اس کے بعد کچھ ہی ریلی میں دیکھیں اور پچھلے اگر دو تین مہینوں کی بات کریں مہاراشتر کے پورے چناؤں سے دور رہے ایک بھی ریلی جنسابہ کو انہوں نے سمبودھت نہیں کیا پورے چناؤں سے دور رہے اور اس دوران جب پوچھا بھی گیا ہو ایسی سے دیکھ پر ادین کب سے آ رہے ہیں ریلی کرنے تو انہوں نے کہا کہ ان کی طبیعت خراب ہے اور اس لیے ان کے لیے دعا کیجئے لیکن ان کے آنے کا کوئی ابھی پروگرام نہیں ہے لیکن یہاں کی بات کریں اگر جھارکھن کی بات کریں تو یہاں حبان ملیک کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے اور ماس کی جگہ اور پارٹی کی طرف سے بھی جو لیٹر جاری ہوا ہے اس میں ان کا نام ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ آئے اور کشن گنج میں جب ویدھان سبا کی چناؤں ہو رہے تھے اس میں اکبرودین ویسی نے ایک بھڑکاو بھاشن دیا تھا اس کو لے کر بھی ان پر اور کیس چل ہی رہا ہے تو اور بھی ماملہ گرما جائے گا اگر اکبرودین جانتے ہیں کہ اصدددین ویسی اور اکبرودین میں آئے اصدددین ویسی کہیں نہ کہیں سویدھان اور کانون کے مدینجر بات کرتے ہیں اکبرودین ویسی زیادہ بھڑکاو بیان دیتے ہیں اور کئی کیس ان پر جیل بھی جا چکے ہیں بھڑکاو بھاشن کے لیے تو اس لیے اگر اکبرودین میدان میں اترتے ہیں تو جھرکن کا چناؤ کہا جا سکتا ہے کہ پوری طرح سے دھروکرن پر ہو جائے گی اور جم کر تیر چھوڑے جائیں گے ایک دوسرے پر اس کے لاؤگرم بات کرے امتیاز جلیل جو پورو پترکار رہ چکے ہیں اور اس سمیع اورنگاباد سے معاف کیجے گا ایم آئی ایم کے اس سمیع سانسط بھی ہے اس کے لاؤگرم بات کرے تو سید احمد پاشا قادری بات کرے جفر حسین میراج یہ بھی ایم آئی ایم کے ایم آئی ایم لے ہیں یہ بھی ان کے بھی آنے کی سمبھاؤنہ ہے اس کے لاؤگر بات کرے اکھترول ایمان کی تو یہ بیہار پردیش ادھیاکش ہے ایم آئی ایم کے اور ان کا بھی میدان میں اترنا ہو سکتا ہے اس کے لاؤگر آسی موکار جو کہا جا سکتا ہے کہ نیشنال سپوک پرسن ہے اس سمیعہ ایم آئی ایم کے اور خاص کرا اگر ٹی وی ڈیبیٹ میں جائے تو وہاں پر دیکھتے ہیں تو سہید آسی موکار اور جھرکن کے پراباری بھی ہیں تو اس لئے ان کا آنا کہا جا سکتا ہے کہ جرور ہے اس کے لاؤگر محمد ماجید حسین پورو میں میر رہ چکے ہیں وہاں ہیدر آباد کی اور اس کے علاوہ ایک اچھے خاصے نیتا کی طور پر پہچان رکھتے ایم آئی ایم میں تو ان کا اگر لیسٹ میں دیکھے تو جن آٹھ لوگوں کا نام دیا گیا اسٹار کیمپینر کے روپ میں ان آٹھ لوگوں کا نام ہے تو یہ لوگ دکھیں گے جلد ہی حالانکہ دو دن کے بعد ہی جب پچیس تاریخ آئے گی تو وہاں پہنچنے والے ہیں ایسا کہا جا رہا ہے اگر حبان ملک کی طرف سے اسٹیٹمنٹ جاری کر یہ کہا گیا کہ پچیس تاریخ جب پوری راجنیتک سرگرمیاں تیج ہوں گی اور اویسی کے آنے سے ویسے ہی وہاں پر سرگرمیاں جو حلچل ہیں وہ کافی تیج ہو چکی ہیں بلکل تو دھنے والے اسٹنین اور آپ کو بتائیں کہ جھار کھڑ میں جلدی ویدانسہ بچناہوں کا آگاز ہونے والا تیس نمبر کو پہلے چرن کا مددان ہوگا اور بیس دیس نمبر تک چناؤ چلیں گے اور ایسے میں اویسی نے دعویٰ کیا ہے کہ آٹھ سیٹو پر اویسی کی پارٹی اے آئی ایم ایم کو جیت ملے گی اور ایسے میں دیکھیں اس وقت وہاں کا جو پولٹیکل سینریو اس وقت بہت زیادہ دلچسپ ہے وہاں پہ اور راجنیتی کے پہلوان بھی اس وقت اپنی ہر سمبھا کوشش کر رہے ہیں وہاں پہ جیت حاصل کرنے کے لئے فلال کے لئے اتنا ہی لیکن جھارکن کی ہر چھوٹی بڑی خبر کے لئے بندری ہمارے ساتھ اور الیکشن کی تمام اپ ڈیٹس کے لئے نیچے نوٹیفیکشن کے لئے آپ کلک سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکشن کے لئے چھوٹی سے بہلے اس پہ کلک کریں جسے کی تمام نوٹیفیکشن سے آپ تک سیرے سیرے پاؤنس تک ساتھ اپنے شہر کی چھوٹی بڑی خبر کے لئے گوگل پلے سور پر جائیں اور ڈانلوڈ کریں اپ اینڈ وائی ٹریپل او زائد مائی سیٹی مائی نیوز جس میں آپ کو ملے گی آپ کے شہر کی اور چھوٹی بڑی خبر پلال کے لئے دیجئے اجازت